ویلز یوک شائر سے تعلق رکھنے والی ممتاز سماجی کارکن فوزیہ جاوید چند روز قبل ہنی مون منانے اپنے خواند کے ساتھ انبراس کالڈین کی مگر زندہ واپس نہ سکی فوزیہ کی اچانک موت کو پولیس نے مشکو قرار دیا تحقیقات کا آخاز کر دیا ہے اس پر مزید بات کریں گے بریڈ فورڈ میں اجاز فضل سے جو اس وقت فوزیہ جاوید کی فیملی فرنڈ کانسلر سبیہ خان کے ہمراہ موجود ہیں فوزیہ جاوید نئی نویلی دھولن تھی اور اپنا ہنی مون منانے کے لیے میاں کے ساتھ ایڈم براس کاللینڈ وہ گئی ہوئی تھی ان کی اچانک موت کی خبر نے یوک شائر کی فضاء ایک دم سے سوگوار کر دی ہے ہم کیونکہ ان کی فیملی اس وقت صدمے سے دجار ہے اور وہ سکرین کے اوپر نہیں آنا جاتی ہم ان کی فیملی فرنڈ اس وقت بہت کلوز ان کی فیملی کے کانسلر سبیہ ہے ان سے ہم اس حادثے کے حوالے سے بات کریں گے سبیہ کیا آپ کے اس وقت جذبات ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ماں باپ کے لیے ہم سب کے لیے پوری بریٹ فورڈ لیڈز کی جو کمیونٹی ہے سب کے لیے سوگوار ہے اور فوزیہ ایک ایسی لڑکی تھی ایک پری تھی جیسے انجل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور وہ اپنی پچان جو ہے چھوڑ گئی ہے وہ چیارٹی ورک میں ایک چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنا کام کیا ہے اور پورے جو چیارٹی اورگنائزیشنز ہیں بریٹ فورڈ لیڈز میں اس کو یاد کر رہے ہیں اور ہم اس کے ماں باپ جو ہیں اس کی پوری جو فیملی ہیں اپنی کانڈولنسیز پیش کرتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پوری ہماری کمیونٹیز ہیں فیملی کے لیے فوزیہ کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالی جو بہتر ہے اس کے لیے وہ کریں فوزیہ ایک پری تھی اور اپنی کمیونٹی کے لیے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتی تھی اور جو شخص اس کو ملتا تھا وہ اسے ہمیشہ یاد کرتا تھا والدین کی اکلوتی بیٹی آج والدین کو بالکل اکیلا کر کے چلی گئی ہے موت برحق ہے لیکن اس کی موت جس طرح سے ہوئی ہے کافی دکھ بری یہ بات ہے اور اس کے اوپر برطانوی پولیس نے بقاعدہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہیں تمام کمیونٹی اور یوکے فورٹی فور بھی اس مشکل کی گڑی میں مسیبت کی گڑی میں پرشانی کی گڑی میں فوزیہ جعبیت کے والدین کے ساتھ تازیت بھی ہم کرتے ہیں بہت شکریہ اجاز فضل لٹن بارو کانسل کا اجراز پاکستانی نجات کانسلر ملک محمود حسین کو میر جبکہ غلام جعبیت کو سرکاری طور پر ڈیپٹی میر ڈیکلیر کر دیا گیا ہے تقریب میں کانسل کے چیف ایگزیکٹیو روبن پورٹر مقامی ممبر آف پارلیمنٹ ریچیل ہاپکن اور سابق لارڈ آف لٹن وزیر بل میککنزی سابق ممبر آف پارلیمنٹ کیلون ہاپکن مختلف شہروں کے نامنتخب میئرز اور ملکہ الیزابیت کے نمائدے ہائی شرف بیڈ فورڈ شائر ایرک مسیح مقامی کانسلور سمیت کمیٹی نے کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی میئر کانسلور محمود حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ انہوں نے پوری زندگی سیاست میں جدو جوہد کی جس کا صلح انہیں مل گیا ہے اس موقع پر میئر کا نام تجویز کرنے والے کانسلور ڈیو ٹیلر نے اپنے خطاب میں نئے منتخب میئر کی بائیس سالہ سیاسی جدو جوہد کو خراج تحسین پیش کیا ڈیپٹی میئر غلام جاوید نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ اپنے فرائز تن دہی سے انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں گے اجلاس سے ڈیپٹی لیڈر کانسلور اسلم خان کانسلور سمیرہ راجہ کانسلور جاوید حسین سابق میئر کانسلور تاہر ملک کانسلور مریہ لورو کانسلور ٹام شو اور دیگر نے بھی خطاب کیا اجلاس میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے فرسٹ پولیٹیکل سیکٹری دلدار علی عبرو نے بھی خصوصی شرکت کی